السلام علیکم غزہ کی صورتحال خراب سے خرابتر ہوتی چلی جا رہی ہے روزانہ کے بنیاد پر ایسے مناظر نظر آتے ہیں اتنا ظلم نظر آتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو بیان کر سکے اور بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی اتنا ظلم کس طرح سے کر سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے شدید بمباری جاری ہے روزانہ کے بنیاد پر سیکڑوں لوگوں کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں جن میں زیادہ تر بچے ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں سب ہیں لیکن سب سے زیادہ تعداد بچوں کی نظر آ رہی ہے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور خطے میں جنگ کا خطرہ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دیگر جو ممالک ہیں لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے عوام میں شدید غم و غصہ ہے تمام اسلامی ممالک میں خاص طور پر اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی دیکھا گیا ہے بہت بڑے احتجاج ہوئے ہیں لیکن حکومتوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے اس ودا سے کوئی بھی ملک چاہے وہ ایران ہو چاہے کوئی اور ملک ہو وہ کسی بھی وقت اس صورتحال میں اس حد تک جا سکتا ہے کہ یہ جنگ خطے میں پھیل جائے اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مست نے جو ایکس کے مالک ہیں جو ٹیسلا کے مالک ہیں ایلون مست نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے صورتحال اتنی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے اب اس حوالے سے کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیر کر لیتا ہوں ایک تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی غزہ کے مزید اسپطالوں پر بمباری کی دھمکی اور خالی کرنے کا حکم اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک ہسپطال پر اسرائیل پہلے ہی بمباری کر چکا ہے اس میں لگ بگ ایک ہزار لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے کیونکہ ہسپیرل کی طرف ہی لوگ جاتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ یہاں بمباری نہیں ہوگی لیکن وہاں پر بمباری کی گئی اسرائیل فلسطین تنازہ چین نے مشرق وستہ میں چھے بہری جنگی جہاز تائینات کر دیئے اب یہ بہت بڑی ریولپمنٹ ہے کہ چین بھی ایک جارہانہ انداز سے اس طرف آ رہا ہے کیونکہ پہلے امریکہ کی طرف سے کہا گیا جی خطے میں ہم جہاز بھیج رہے ہیں اسرائیل کی سپورٹ کے لیے بہری جہاز اور یہ وہ بہری جہاز ہوتے ہیں جو جنگی تیارے بھی جن کے اوپر سے پرواز کر سکتے ہیں اور وہ اس میں موجود ہوتے ہیں تو اب جناب اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے جی چین کی وزارت دفعہ اسرائیل فلسطین تنازے میں کشیدگی کے حالیہ اضافے کے بعد مشرق وستہ میں اپنے چھے بہری جنگی جہاز تائینات کر دی ہیں چین کی خبار کا کہنا ہے کہ امان کی بہریہ کے ساتھ مشترکہ مشرقوں کے بعد چینی ٹراس فورس نامالو مقام کی طرف روانہ ہو گئی ہے برطانوی میڈیا نے خطے میں برتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مشرق وستہ میں چین کی جانب سے چھے بہری جنگی جہاز تائینات کرنے کو انتہائی غیر معمولی پیشرفت قرار دیا ہے جہازوں میں ٹائپ 052 ڈی گائیڈڈ میزائل ڈسٹوائر فری گیٹ جنگ زو اور سپلائی شپ چندہ ہو بھی شامل ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق جہازوں کی کمانڈ روانہ کے آغاز میں پنتالیس میں سکوٹ ٹاسک فورس کے حوالے کی گئی تھی چینی فوج کی ناردن تھیٹر کمانڈ میں موجود جہازوں میں ٹائپ 052 ڈزاسٹر اور دیگر کا اس میں بتایا گیا ہے اور اس سے پہلے گزشتہ اپنی چینی صدر نے اسرائیل حماس تنازع کے تنازعوں میں آزاد فلسطینی ریاست کی قیام کو مسئلے کا واحد حل قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت سب سے اہم بات کشیدگی کو مزید پھیلنے یا ہاتھوں سے نکل کر ایک انسانی علمیہ کی شکل اختیار کرنے سے روکنا ہے اس کے لئے جلد جلد جنگ بندی ضروری ہے امریکہ کی جانب سے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی مدد کے لئے اپنا جنگی بحری بیڑا یو ایس ایس جبرالٹر فورڈ اور اس سے منسلک جنگی گروپ کو مشرق بستہ میں تائینات کیا گیا امریکہ نے اران سمید دیگر گروپوں کو جنگ کا حصہ بننے سے روکنے کے لئے خطے میں اپنے فائر پاور میں اضافہ کرتے ہیں مشرق بستہ میں دو ہزار فوجی ہیلکار جبکہ دو ہزار چار سو نیوی ہیلکار تائینات کیے جبکہ گزشتہ دنوں اے ٹین وارث آگر ایف ففٹین ای لاکہ تیارے بھی خطے میں تائینات کیے پینٹاگون اسرائیل کے دفاع کے لئے مشرق بستہ میں اپنی فضائی قوت میں مزید اضافہ کرادہ رکھتی ہے جبکہ امریکہ کی جانب سے ایک اور جہاز بردار جنگی بیڑا بھی اسرائیل کی مدد کے لئے روانہ کھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب یہ اس لیے ہے کہ اسرائیل اتنی بمباری کر رہا ہے تو کوئی اور ملک اسرائیل سے جنگ نہ چڑے تو امریکہ اس کی سپورٹ میں سامنے آ رہا ہے کہ اس لیے ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے چین نے بھی جہاز بھیج دی ہیں ایک اور خبر امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی اور کیننڈا اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے لئے پورا عظم غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری ایک دن میں چار سو فلسطینی شہید اسرائیل کا حماس کے خلاف لیزر اور جی پی ایس سے لیس آئرن سٹنگ بم کا استعمال اب تک کا خطرناک ترین بم بھی اس کو قرار دیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی جاری شہید بچوں کی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے صرف بچوں کی تعداد بتا رہا ہوں میں دو ہزار سے زیادہ بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں پھر مختلف ایپس پر جو ہیں ان پر جناب آپ فلسطین کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے یہ بھی چیز رپورٹ ہو رہی ہے مشرزادی صاحب سینے سافینوں نے رپورٹ کیا ہے غزہ میں دورانہ راست ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اچھا بڑی خواتین تھی ان کو حماس نے رہا کیا اور جب رہا کر رہے تھے تو اس کی فٹیج بھی سامنے آئی کہ وہ خاتون پیچھے مڑی اور جا کر وہ حماس کے جنگ جو سے ہاتھ ملاتی ہیں تو ان سے پھر پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا جب وہ آپ کو رہا کر رہے تھے واپس آپ کیوں گی تو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا ٹریٹ کیا ہماری صحت کا خیال رکھا خوراک کا خیال رکھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو میڈیکل اگر ہمیں کو جو فسلیٹیو پروائیڈ کر سکتے تھے مسائل تھے اس کا انہوں نے خیال رکھا تو یہ اب احران کون بات ہے کہ جی حماس نے کس طرح جس کو اسرائیل دہشتگرد کہتا ہے انہوں نے کتنا خیال کیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس طرح تو بارہ سو کے قریب اب فلسطینی اسرائیل کی قید میں ہیں جن کو یہ رغمال بنایا ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی ٹرائل کچھ بھی نہیں چاہتا فلسطین میں انسانی جانوی کی قیمت نظر انداز کرنا اسرائیل کو مہنگا پڑے گا اوباما کی تنبی یہ سابق صدر ہے امریکی صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انسانی جانوی کی قیمت نظر انداز کرنا اسرائیل کو مہنگا پڑے گا غزہ پر اسرائیلی حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں سات سو چار فلسطینی شہید مجموعی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو سے بڑھ گئی ہے پانچ ہزار آٹھ سو سے پور پر خاندان جو ہیں وہ شہید کر دئے گئے ہیں اسرائیلی کاروائیاں وسیع اور زیادہ خطرناک نازے کی صورت اختیار کر سکتی ہیں پاکستان نے خبردار کر دیا یہ پاکستان کے اقوام تحدہ میں جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے اس بارے میں بیان دیا ہے اچھا اس کے ساتھ جناب حماس کی حمایت کرنے پر اسرائیلی اداکارہ گریفتار یعنی وہ اگر پوسٹ بھی انہوں نے کی ہے فلسطینی کی حمایت میں تو اس پر بھی اب کوئی بھی شخص ہے تو اس کو گریفتار کیا جارہا ہے اسرائیل میں اسرائیل حماس تنازہ ایلون مسک نے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ظاہر کر دیا یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے جی ارہپتی بسنسمنٹ ایلون مسک نے موجودہ حالات کے تنازل میں تیسری عالمی جنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا اور کہا اسرائیل حماس تنازہ اور یوکرین اور روس میں جاری جنگ سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے ایلون مسک کا کہنا تھا کہ تیسری عالمی جنگ ایک تہذیبی خطرہ ہے جس کے اسرات سے ہم شاید نکل نہ پائیں تیسری عالمی جنگ سے بچنے کو ترجیح دینا ضروری ہے اور جنگ سے بچنے کی سوچ اہمیت رکھتی ہے اسرائیل حماس جنگ پر عرب پتی بزنسمن نے کہا کہ روس چین اور ایران کے اتحاد سے امریکہ کو مشکل میں ڈالا جا سکتا ہے یوکرین میں امن تک پہنچنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں روس کے ساتھ معمول کے تعلقات بھال کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے یہ جناب امریکہ میں رہتے ہیں امریکی ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں سعودی ولی اہد محمد سلمان اور امریکی صدر جو بائنر کے مامین ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ترکی کے صدر تیو بردوان نے اب پھر سخت بیان دیا ہے ترکیہ کے صدر رجب تیو بردوان نے اسرائیل کو دو ٹک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اسرائیل اور دنیا کو یہاں سے واضح کہہ دوں اے اسرائیل آپ ایک تنظیم کی طرح ہو سکتے ہیں کیونکہ مغرب آپ کا بہت مقروض ہو سکتا ہے لیکن ترکیہ آپ کا ذرا بھی مقروض نہیں ہے حماس دشتگر تنظیم نہیں ہے بلکہ آزادی اور مجاہدین کا ایک گروپ ہے جو اپنی سرزمین اور شہریوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے یہ تیو بردوان کا بیان سامنے آیا ہے اسی طرح قطر کے امیر شیخ تمی بن حمد الثانی نے دوہا میں صافیوں سے بات کرتے ہو کہا کہ غزہ میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد یکرین میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد سے زیادہ ہے مگر جو ردعمل یکرین حملے پر دنیا نے دیا وہ غزہ پر نہیں دیکھا گیا اور اس میں جناب آخر میں فلسطین میں اب مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتے سعودی عرب کا اسرائیل کو دو ٹوگ پیغام یہ سٹیٹمنٹس بڑی سختاب آ رہی ہیں اور اب تک کی سختلین سٹیٹمنٹس کہہ سکتے ہیں لیکن عملی طور پر اب یہ ہے جی کہ امداد پہنچانے کی بات ہے لیکن جس طرح سے اسرائیل حملے کر رہا ہے اس کو رکمانے میں اب تک ناکام رہے مالی کیونکہ امریکہ نے ویٹو کر دیا جنگ بندی کی اقوام تعدادہ میں اگر کلارداد آ رہی ہے اس کو لیکن ایک چیز جو اس وقت دانشور صاحب کی تجزیہ کار یا تاریخ دان وہی بات کرتے ہیں کہ اسرائیل پہلے اس طرح سے حملے کرتا تھا تو اتنی بات نہیں پتا لگتی تھی کیونکہ میڈیا پر کنٹرول ہے بڑی مغربی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں وہاں اس طرح کا بیانیہ نہیں بن سکتا تھا لوگوں تاکہ اس طرح انفرمیشن نہیں پہنچنے دی جاتی تھی اب بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ بہت زیادہ رقم لگائی گئی ہے میڈیا پر کہ اس طرح کی ایڈ پلیس کرنے ہیں کہ دکھا جائے اسرائیل کی جو سوچ ہے اس طرح سے ہر چیز نظر آئے نہ کہ فلسطین کی کہانی لوگوں کو نظر آئے غزہ کی کہانی زیادہ نظر آئے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اب اس چیز کو بتا رہے ہیں اور یہ بات بھی سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے کہ اگر ہم اور کچھ نہیں ان کی مدد کر سکتے تو ہم پر یہ کم از کم فرض ہے کہ ہم ظلم کے خلاف واز تو اٹھائیں جہاں بھی ہیں کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے سرات نہیں ہوتے تو یہ غلط ہے جب میڈیا میں سوشل میڈیا پر بات کی جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کتنے بڑے احتجاج ہوئے ہیں اور اسرائیل پر اس کا پریشر آ رہا ہے کیونکہ وہ جو ہمیشہ یہ کہتا ہے جی مظلوم میں ہوں ہم پر ظلم ہوا ہے ہمیں کوئی جگہ نہیں رہنے کی دی جاتی ہے تو اب لوگ کہنے جی پھر دماغ مغرب مالک کے پاس چلے جائیں اور اس طرح آپ ظلم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ساری کہانی اب ایک بچے کو سمجھ آگئی ہے کہ فلسطین کس طرح سے یہاں پر مغرب مالک نے لاکر یہاں پر اسرائیل کے لوگوں کو آباد کیا اور پھر کس طرح وہ قبضہ کرتے چلے گئے اور اب وہ جو ان کا مظلومیت کا کارڈ ہے وہ اب کوئی دنیا کی مجرلٹی جو ہے وہ مانے کو تیار نہیں کیونکہ انفرمیشن کا اتنا فلو ہے اب یہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے اور یہ اتنا واضح فرق ہے یعنی جس طرح سے ہماس کا اٹیک تھا اور اس کے بعد جو اسرائیل نے جس طرح سے حملہ کیا ہے جس میں پانچ ہزار آٹھ سو سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں دو ہزار سے زیادہ بچے ہیں تو یہ فرق ہی اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بات آپ جتنا مرضی کہلیں جو مرضی بات کہلیں پروپیگنڈا کرلیں جتنا مرضی آپ اشتہار بازی کرلیں پیسہ لگا دیں لیکن اگر ہر شخص جو ہے ہر انسان خاص طور پر مسلمان وہ آگے آ کر اگر بات کرے گا فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر تو وہ اس کا اثر ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک پریشن بنتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ ممالک اور دنیا میں زیادہ زیادہ لوگ اب فلسطینیوں کے ساتھ کم از کم ہمدردی کا احزار ضرور کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اب انسانی مرضی کی تحت ان کی مدد کرنا ایک الگ چیز ہے مگر جنگ بندی کروانا یا اس حد تک جانا جس طرح میں نے ارز کیا کہ چین بات کر رہا ہے کہ انہوں نے بھیجاز بھیج دیئے تو ایک کم از کم یہ خطرہ ہو یا مسلم مالک سارے اسرائیل کا بائیکارٹ تو کریں اور اس کے بعد اس پوزیشن پر کہ جناب کو جنگ چھڑے سکتی ہے یہاں تک اگر بات جائے گی خطرہ ظاہر ہوگا تو پھر جا کر یہ مظالم جائیں ان کو کسی طرح سے رکا جا سکتا ہے اللہ حافظ